بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالی سے ہوں کہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دو تقلیفوں کو ختم کر دیں اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کو سب وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت نایاب ہے اور بہت ہی بلندر والا ہے اور تمام گھر والوں کے لئے بہت فضیلت رکھتا ہے طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے الودودو ایک لفظ ہے الودودو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ میاں بیوی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے لگو تو پھر آپ الودودو کی ایک ہزار مدد تصویر پڑھ کے کھانے کے اوپر پھوک مار کے کھانا کھاؤ اگر پھوک بھی نہیں مار سکتے تو ویسے ہی دل میں تصویر کر کے اللہ باقی سے دعا کرو اور کھانا کھاؤ تو یقین مانیں کہ اتنی محبت ہو جائے گی اور آپ کا شوہر ایسی فرما بردار ہو جائے گا اور نہ ہی لڑے گا اور نہ ہی جگڑے گا اور یہی طریقہ اگر آپ اپنی کسی فیملی کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا گھر میں بہت طرح لڑائی ہوتی ہے یا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اپنی فیملی کے لئے کرنا ہے تو ایک ہزار مرد پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کر کے وہ کھانا کھلاؤں گے تو آپ ان کے دلوں میں ایک موت بڑھ یعنی کہ ایک عزت پالو گے اور ایک عزت جیسا مقامہ آپ کے دلوں میں بن جائے گا یا ان کے دلوں میں آپ کے لئے بن جائے گا آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا بہت نایاب اور بہت بلند اور مالا ہے یا بدونوں کا وظیفہ ہے اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی شرع کے لحاظ سے یعنی کہ اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو کبھی بھی یہ فائدہ نہ دے گا اور دوسرا وہ بالے جان بن جائے گا آپ کبھی بھی اس کو غلط طریقے کے لئے استعمال نہ کریں شریعت کے خلاف جانا گناہ ہے اگر آپ شریعت کے خلاف جا کر کوئی کام کرتے ہو تو اس کے گناہ کے حق دار آفت ہوتے ہو مدرسے والے بلکل بھی نہیں آپ کی مدد کریں گے اور میں نے بہت سے ایسے کمرز بڑھے ہیں جس میں بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو شریعت کے خلاف بھی جا رہے ہیں تو برائے مہربانی اس چیز سے بچے کہ اچھی طریقے سے میں یہ نہیں کہتی کہ دل ہر کسی کا ہے لیکن تھوڑا طریقے کا اختیار جو ہے درست کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ کوئب کرنے کی تفیق عطا فرمائیں اجازتے نفیار لکھے گا اللہ حافظ